اب اس میں کیا ہے کہ جب اپینڈ قویری لگانی ہوگی تو اپینڈ قویری کا مطلب ہوتا ہے ایک ٹیبل کا ڈیٹا دوسری ٹیبل میں فیج کرا لینا بینا انٹر کیے جسے ہمارے پاس دو ٹیبل ہے یہاں پر ایک پہلی ٹیبل ہے اسکیوئل ٹیبل کے نام سے اور اسکیوئل ٹیوی ٹو کے نام سے دوسری ٹیبل ہے ہے جس میں آئی ڈی نمبر پچپن سے سٹارٹ کیا گیا ہے اور نام یہاں پہ جائے ہے اور سب کلاس ٹیویلز کے سٹوڈنٹ ہیں اور سیکسن کیا ہے B ہے اب جو اسکیوئل ٹیبل ہے پہلا والا اس میں رام سے اسٹارٹ ہے اور سبسکیشن یہی ہیں یہاں پر جو بھی نام ہے بہت سارے نام ہیں اور سبسکیشن یہی ہیں تو اب ہم یہ کام کریں گے کیسے سوال یہی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے کیا کرنا ہے کیا کریٹ پہ جانا ہے اور کریٹ پہ جانے کے بات پہلا کام آپ کو کرنا ہے یہ query design پہ آ جائے گی تو پہلا table اور یہ دوسرا table یہ دونوں table ہم کو مل جاتے ہیں اور یہ دونوں table ہم نے لے لیا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں یہ پورا data یہاں پر لے کے آ جانا ہے اب یہ SQL table والا data ہے ٹھیک ہے اب ہم چاہتے کیا ہیں ہم چاہتے ہیں append کروانا کیا append کروانا چاہتے ہیں تو یہاں append پہ پہلے click کرتے ہیں جیسے click کریں گے تو یہاں پہ دیا گیا ہے append 2 کس کو append کروانا ہے تو table 2 کو append کروانا ہے table 1 میں ٹھیک ہے اب table 1 میں append کروانا یہ تو ہم نے دے دیا یہاں سے ok کیا تو جیسے یہ ok کریں گے تو ابھی یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ id آ رہی ہے یہاں پہ کس کو append کروانے گے تو ہم name کو append کروانا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں یہ name select رہے گا یہ جو ہے یہ name اس طرح سے select رہے گا اور یہ ہو گیا کام اب یہاں سے اس کو save کر سکتے ہیں آپ query one کے نام سے اور یہاں سے run جیسے ہی کریں گے نا تو کہہ رہا ہے کی 648 records آپ append کرنے جا رہے ہیں تو یہاں سے ok کرتے ہیں اور یہاں سے yes کر دیتے ہیں جیسے ہی yes کریں گے تو یہاں ایک query نظر آئی جی اس کے بعد ہم s12 table کو open کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر 11th کا اور 12th کا ڈیٹا دونوں ڈیٹا ساتھ میں دیکھ رہا ہے اور کیول اے دیکھ رہا تھا لیکن ابھی ہم اگر s12 table 2 کو open کریں تو یہاں پر اب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر a اور b آپ کو دونوں دکھے گا تو یعنی sql table tb2 کے اندر جو table 1 والا ڈیٹا ہے وہ بھی append ہو چکا ہے تو یہاں پر دیکھئے کلملا کے کتنے records ہیں یہاں سارے records آپ کو سو کریں گے دیکھئے کلملا کے چھا چھٹ record ہو چکا ہے اب یہ جو j ہے یہاں سے نام start ہوا تھا پچپن والا تو جو table 1 تھا ہمارا یہ دیکھئے یہ table 1 ہے تو یہاں پر رام start ہے تو یہاں پر جو append ہوا ہے record یہاں پر دیکھئے start تو یہاں رام سے ہی ہے لیکن جو table 2 2 ہے یعنی sql table 2 ہے اب تو یہ 2 میں آ چکا ہے data ہمارا already 1 والا data جو ہے 2 میں آ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو سارا data 2 میں آ چکا ہے جبکہ 2 والا table ہمارا کہاں سے تھا 2 والا table جو تھا وہ ہمارا یہاں سے تھا یہ دیکھئے یہ ہے نا یہاں سے دیکھئے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ جیسے جو ہے table 2 والا record ہمارا تھا ٹھیک ہے اب یہ تو اس میں ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ جو table 1 والا data ہے وہ بھی فیصل چکا ہے تو اس طریقے سے ہم append query کا use کر سکتے ہیں موسیقی